امید ہے آپ سے خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ یعنی اے ڈی اے جو کی انگلیش ہے بہت دن زیر کی ہے جو ہمچنے ملتان اس کے لیکچر سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو ہماری انتھالوجی کی سیون کی سیون امپورٹن سمریز تھی وہ ہم نے آپ کو کروا دیئے تو اب ہم چل رہے ہیں آپ کی انتھالوجی کی جو اپنی سیلیکشن کی سمریز ہیں اس کی طرف تو آج اس کی پہلی سمری ہے در ایشنیل آ پاکستان یعنی پاکستان کے اقلی طور پر یعنی اقلی جو دلیل کے عددزم نے دیا تھے کہ پاکستان کس طرح ہونا چاہیے ریشنیل کا مطلب ہوتا ہے اقلی بات کرنا وہ کس طرح کے تھے دوستوڈنٹ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کا دیا کریں دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں تو اس طرح چلتے ہیں ہم اپنی سمری کے طرف سٹارٹ میں جو پہلا پیراغراف ہے وہ آپ دیکھ لیں ریشنیل آ پاکستان پہلے جو ایک مطلب یہ دیکھنا ہے قوم ایک قومیت ہوتی ہے یعنی یہ نیشن کی دیفنیشن ہے جو کہ آپ نے آپ کو منظم کر لیتی ان تو پلیٹیکل باڈی یا تو کوئی سیاسی تنظیم بن جاتی ہے یا انڈیپینڈنٹ یا ازاد ہوتی ہے یعنی وہ کیا کر لیتی ہے نمبر میں سیاسی بن جاتی ہے ازاد ہو جاتی ہے آر یا ڈیزائرنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ یا وہ ازاد ہونے کی خواہش رکھتی ہے یہ قوم کی طریف ہے یعنی قوم وہ ہوتی ہے اپنے آپ کو منظم کر لیتی ہے سیاسی باڈی کے طور پر ٹھیک ہے پلیٹیکلز باڈی ایڈر انڈیپینڈنٹ یا ازاد ہوتی ہے یا ڈیزائرنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ یا پھر وہ ازاد ہونے کی خواہش رکھتی ہے یہ کہتے ہیں کہ قوم کو تو اس کے بعد یہ مضمون لیا گیا ہے جو انہوں نے ایلیگر یونیورسٹی کے اندر کی تھی اپنی تقریر کے دوران کیادہ نے بتایا کہ کیوں وہ پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں برطانوی حکومت سے انہوں نے اپنی دلیلیں دی ہیں انہوں نے نظریہ دیا تھا ہندوستان میں دو قومی نظریہ کا یعنی اس دو قومی نظریہ کا جو انہوں نے نظریہ دے اس کے حق میں انہوں نے اپنی دلیل بھی دی ہیں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہندوستان کو اگر کٹھا رکھا جائے کیادہ نے فرمایا کہ ہندوستان کا مسئلہ انٹر کمیونلی ہے یعنی کہ بامی نہیں ہے بلکہ واضح طور پر یہ بین الکوامی مسئلہ ہے اور اسے حل بھی بین الکوامی طریقے سے حل ہونا چاہیے یعنی انہوں نے یہ نہیں بتکا کہ یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے یہاں کے ملک کا مسئلہ نہیں ہے دو قوموں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل پرابلوم ہے تو یہ پہلا پہلا گراف ہے اب اس کے اندر سے جو امپورٹن شارڈ کوششن بن سکتے ہیں وہ آپ شارڈ کوششن دیکھ لیں اس میں سے پہلا کوششن ہے کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے دا قوم ہیں نمبر ٹو پہ کہ قیادہ عظم نے دو قومی نظریہ کو کیسے سپورٹ کیا یا کس طرح اپنی دلیلیں دیں یا پرابلوم آف انڈیا یا اندوستان کا مسئلہ باہمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے ہاؤ کس طرح یعنی کیسے یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے یہ آپ کو پہلا جو آپ کا پیرا گراف ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے کوششن آپ نے پڑھ لیے اسی میں سے اس کے انسر ہوں گے تو واقع سٹوڈنٹ اس کے علاوہ جو اس کے امپورٹن کوششن ہے نا سارے آپ کے سلیکشن کرو انتھارو جی انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اب اگلے لیکشن انشاءاللہ اسی کے آئیں گے پہلے یہ سمری آپ کی کمپلیٹ ہو جائے اچھا نمبر ٹو ہے جی پیرا گراف کہتے ہیں کہ مسلم آف انڈیا کہ ہندوستان کے مسلمان وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ مجورٹی گورنمنٹ آف ہندو کیمیورٹی کہ ہندوستان کے اندر ہندو کی حکومت ہو یعنی اس بات کو وہ تسلیم نہیں کریں گے انگریز چلے جائیں اور بعد میں ہندو آ جائیں تو یہ بھی قبول نہیں کریں گے ہندو کوشش کریں گے کہ مسلمانوں پر وہ غلبہ پائیں اور انہیں کچھ لیں صرف اس کا یہی حال ہے مسلم مسلمانوں کو تقسیم کا دیا جائے کنٹری ملک کو انٹو دو سیپریٹ علیدہ انٹیپینٹن ازاز سٹیٹ ریاستوں کے اندر مسلمانوں کو بچانے کا صرف وہی طریقہ ہے کہ اس ملک کو دو ازاز ریاستوں میں تقسیم کیا جائے کیاد ازازم پوائنٹ اوڈ کیاد ازازم نے بتایا مسلمان یہ نہیں ہے کہ اقلیت ہیں بلکہ ایک پوری قوم ہے اس لئے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ملک مسلمان نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی شناکت کھو بیٹھ یعنی ہندو کے نیچے آ جائیں گے تو اپنی شناکت پر کھو جائیں گے انہوں نے ایک برطانوی جو مبسر تھا اخبار والا تھا اس کو انٹرویو دیتے ہیں کہا تھا کہ امن نہیں ہو سکتا اگر ہندو اور مسلمان ایک ملک میں رہیں گے تو امن کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو یہ پیرا گراف نمبر ٹو ہے اب اس کے قوشن آپ دیکھ لیں جو اپنٹ کوشن ہے پہلا قوشن ہے why did the muslim not agree to majority government of the hindu community مسلمان کیوں ہندو ہندو کی جو majority government ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے کیا وجہ ہے یا پھر اس کا جو دوسرا قوشن آپ کے سامنے بن سکتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح question number two ہے جی how are kis طرح the muslim saved from the hindu dominions یا مسلمانوں کو ہندو کی dominions سے غلبے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور number three پہ جو question ہے paragraph number two کا ہوئے peace and idea will be only after heart and vision ہندوستان میں احمد تب ہی ہو سر جب اس سے تقسیم کیا جائے discuss اس کے بارے میں بتائیں دوسرا یہ آپ کا paragraph number two جو ہے complete ہو چکا ہے اب انشاءاللہ آپ کے paragraph number three کی طرف چلتے ہیں اچھا جی after this اس کے بعد the cadism state cadism نے بتایا the fact حقیقت کو کہ muslim and the hindus کہ hindu اور muslimans are two different nations دو الگ اقوام ہیں the idea is called two nation theory اسی خیال کو ہم دو قومی نزدیہ بھی کہتے ہیں they are not only religious نہ صرف مذہبی طور پر مختلف ہیں but they are two different بلکہ یہ مختلف ہیں کیسے social سماجی طور پر political سیاسی طور پر separatual روحانی طور پر economic معاشی طور پر system نظام یعنی یہ نہ صرف مذہبی مختلف ہیں بلکہ سماجی سیاسی روحانی اور معاشی نظام بھی اس کا مختلف ہے the muslims muslimans and the hindus hindu has been living وہ رہ رہے ہیں in the subcontinental بریسگیر میں for twelve hundred years بارہ سو سال تھے but still they cannot be called one nation لیکن پھر بھی آپ انہیں ایک قوم نہیں کہہ سکتے کیا جز میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو تقریباً بارہ سال سے بریسگیر میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ انہیں ایک قوم نہیں کہہ سکتے they cannot be called اچھا they do not intermarry آپس میں ابھی بھی ان کی شادیاں نہیں ہوتی and do not take meal in the same table اور نہ ہی وہ ایک میز پر خانہ کھاتے ہیں they have different histories دونوں کی علیہ دہ تاریخ ہیں different heroes علیہ دہ ہیرو ہیں different literature علیہ دہ دب ہے different culture علیہ دہ ثقافت ہے even the British government یہاں تھا کہ جو برطانوی حکومت ہے had not be able to mold them وہ بھی انہیں نہیں رکھ سکی in a single nation ایک قوم کی صورت میں برطانوی حکومت بھی انگریز بھی نے نہیں رکھ سکی if we unite اگر ہم کٹھا کریں گے if we unite اگر کٹھا کریں گے ان دو نیشن ان دو قوموں کو we are sure ہم یقینی طور پر bring لے کے رہیں گے destruction تباہی both of them ان دونوں کے لئے اگر ہم ان دونوں کو کٹھا کریں گے تو ان دونوں قوموں کے لئے ہم یقینی طور پر تباہی لے کے آئیں گے تو سنجھیں paragraph number 3 آپ کو complete ہوگی اب اس کے اندر سے جو question بن سکتے وہ دیکھ رہے نمبر وان ہے how can we define the two nation theory کس طرح ہم دو قوم نظرین کی طریف کریں گے یا how can we say the islam and the hindus are two different nations کہ islam اور hindu کس طرح دو مختلف قومیں ہیں یا united india will be result of destruction یا ہندوستان کو کٹھا رکھنا تباہی کا بیعث بنے گا کس طرح دوسری یہ تھا آپ کا question number جو paragraph number 3 تھا اب چلتے ہیں paragraph number 4 کی طرف in the light of these arguments in the lal کی روشنی میں قیدعظم advise قیدعظم نصیت کی the British government برطانوی حکومت کو divide تقسیم کر دے انڈیا انڈیا کو and accept اور مان لے the muslim demand مسلمانوں کا مطالبہ for the Pakistan پاکستان کا in arguments یعنی in the lal کی روشنی میں قیدعظم نے برطانوی حکومت کو کہا کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کر دیں اور مسلمانوں کا جو مطالبہ اس کو تسلیم کر لیں more ever the capitalism appeals the muslim intelligence تاہم قیدعظم نے مزید کیا کہا جو مسلم دانش ہوا رہے ہیں بڑے بڑے ان سے کہا کہ this is موقع بار آپ اٹھائیں and lead the muslim to their destiny اور مسلمانوں کو ان کی منظر کی طرف لے جائیں and independent muslim state جو کہ ازاد ریاست مسلمان in the subcontinent برسگیر میں the nation is already avoid قیدعظم نے need to lead صرف ضرورت ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے and guide اور مشاورت کی جائے to the correct path سیدھے رستے کی طرف the capitalism said قیدعظم نے فرمایا اچھا much has been said کافی سارا باتیں کی گئی ہیں against it یعنی اس تقسیم کے خلاف but now it even accepted لیکن آپ اسے قبول کر لیا گیا ہے it is the duty of everyone یہ ہم میں سے ہر مندے کی ذمہ داری ہے کہ us to loyalty abide by it کہ ہمیں اس پر عمل کریں which is final and binding to all جو کہ آخری ہے اور سب کے لئے قابل قبول بھی ہے اس کے ساتھ آپ کی جو سمری ہے وہ complete ہو چکی ہے اب یہ پیراغراف نمبر 4 کی اندر سے جو important question آپ کے بن سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں what did care advise ڈا بریٹش گورنمنٹ فار ڈی سلوشن آف ڈی پرابن آف انڈیا قید عظم نے برطانوی حکومت کو ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کیا نصیت کی یا question number 2 what does the care appeal to the muslim intelligence قید عظم نے جو مسلمان دانشور ہیں ان کو کیا نصیت کی یا ان سے کیا appeal کی تو question number 3 what did care say قید عظم نے کیا کہا to the people of پاکستان پاکستان کے لوگ about the division of ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں تو یہ تھا آپ کی نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے ساتھ اگلی سمری کے ساتھ حضر ہوں گے اسلام علیکم